اسلام علیکم ورز آج ہم بات کریں گے ایپ سپیس پارٹ ون ڈیڈسٹری سی پی ایس پی کا جو کورس ہے وہ سٹوڈنٹ جو ابھی بیڈی ایس پر پارک ہوئے ہیں جن کو ایپ سپیس کے کورس کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو ان کے لیے ایٹو زیٹ کمپلیٹ گائیڈ ہے کہ کتنے ٹائم میں کتنے ڈیبریشن میں تیاری کرنی ہے تیوری کے لیے کون سے بکس پڑھنے ہیں ایم سی کیوز کے لیے کون سے بک یا ویب سارڈ ایپ کرنے ہیں اور اس کے بعد کن سبجیکٹ کے کون سے چپٹرز اور ان میں کون سے ٹوپکس ایمپورٹنٹس ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے پاسٹ پیپرز کہاں سے کرنے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں وان بائی وان بتاؤں گا سب سے پہلے اگر ہم دیبریشن کی بات کریں تو دیبریشن میں دو طرح کے ہیں ایک وہ سٹوڈنٹ جو ویڈاوٹ جوب ہے جو کلینک وغیرہ نہیں کرتے ہیں تو وہ تین مہینے میں بھی ایپ سپیس کی تیاری کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ویڈ جوب ہے ان کے لیے چھے مہینے چاہیے تیاری کے لیے کیونکہ 30% اس میں آپ کا تیوری جلتا ہے ایپ سپیس میں 70% آپ نے ایم سکوز بار بار کرنے کیونکہ ایم سکوز ریپیٹ ہوتے ہیں اب وان بائی وان ہم ہر سبجیکٹ پڑھیں گے فیزیالوجی کے تیوری بک آپ کے لیے بی آر ایس ہے ایم سکوز میں آپ نے رفی پونٹس جو بک ہے جو آپ کے تیوری اور ایم سکوز دونوں کور کرے گا وہ پلس کوپیڈنٹ سے ایم سکوز کرنے ہیں اور پاس پیپر بھی کوپیڈنٹ سے ہی کرنے ہیں اور اس کے بعد فیزیالوجی کی بی آر ایس کے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز کا پلی لسٹ بنایا ہے وہاں سے ویڈیو دیکھو اور ایم سکوز کرو تو آپ کو بی آر ایس کو کبھی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری نمبر پر ہم آتے ہیں جنرل پیتو پر جنرل پیتو میں آپ نے فرسٹ جو ایٹ چپٹر ہے اپ ٹو نیوپلیزیا وہ آپ نے کرنے ہیں تیوری کے لیے جو بک ہے وہ بی آر ایس پیتولوجی ہے اور اس کے علاوہ ایم سکوز آپ نے رفی پونٹس کا جو بک ہے وہاں سے کرنے ہیں اور کوفیڈنٹ سے کرنے ہیں اور پاسٹ پیپر کوفیڈنٹ سے ہی کرنے ہیں نیکسٹ ہمارے ساتھ تیسری نمبر پر سپیشل پیتولوجی اس کے میں آپ کو ہر چپٹر کے ہر سارے ٹاپک بتاؤں گے ایپورٹنٹ کیونکہ سپیشل پیتو اور پارما میں سٹوڈنٹ کو پیل کرتے ہیں سیکنڈ پیپرے سے آتا ہے اسی وجہ سٹوڈنٹ پیل ہوتے ہیں تو سپیشل پیتو میں آپ نے تمام سپیشل پیتو ایکسپٹ آنکالوجی سیکیٹری اور درما تیوری بک کا اپنی سمیلی پر سٹیٹ کرنا ہے انسکوز کے لئے آپ نے رفی پوائنٹس پلس کوفیڈنٹ کے انسکوز کرنا ہے رفی پوائنٹس آپ کے تیوری ون لائنر تیوری اور انسکوز دونوں کور ہو جائیں گے اب سپیشل پیتو میں ہر چپٹر کے ون بائی ون ٹاپکس اگر ہم دے گے سب سے پہلے سی بی ایس میں آپ نے کیا کرنا ہے کانجنیٹل ہرڈ ڈیزیز اسکیمک ہرڈ ڈیزیز مائیوکارڈیل انفرکشن اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ نیکسٹس میں بیکٹریل انڈوکارڈائٹس ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ریومٹک فیور ہے اور نیکسٹس میں آپ نے شاک ٹائپس یہ پانچ ٹاپک آپ نے سی بی ایس میں کرنا ہے دوسرا انڈوکرائن میں آپ نے کیا کرنا ہے سپیشل پیتالوجی میں آپ نے ہائپر اور ہائپو تاریوڈزم کرنا ہے آپ نے ہائپر اور ہائپو ایلڈو سٹیرونیزم کرنا ہے اور اس کے بعد ڈیابیٹیز مائلائٹس اور ڈیابیٹیز انسپیٹس کرنا ہے نیکسٹ جی آئیٹی میں آپ نے سپیشل پیتالوجی میں کون کون سے ٹاپکس کرنا ہے سیلیوری گلین کی ٹیومرز اور اس میں آپ نے سیالو لیچاسیز بھی کرنا ہے سیلیوری سٹون اور آپ نے پیپٹیک ارسر کرنا ہے اور نیکسٹ اس میں بیریٹس ایسو پیگس ہے اور اس کے بعد نیکسٹ آپ نے سیلیک ڈیزیز اس میں کرنا ہے اور آئی بی ایس اور کورن ڈیزیز آپ نے کرنا ہے اور لیور سیروسس ہے اس کے علاوہ پورٹل ہائپر ٹینشن ہے نیکسٹ آپ نے اسو پیجل ویرائسس کے بارے میں کرنا ہے یہ ٹاپکس کرنا ہے کیونکہ اس کے بارے میں مینلی لوکیشن کا پوچھتے ہیں کہ کہاں پہ موجود ہیں مقضا میں سب مقضا میں سرم مارکر آپ نے لیور پیتالوجی کرنا ہے ہپٹیکن سپیلوپیتی کرنا ہے اور اس کے بعد جون ڈیز کرنا ہے نیکسٹ ہم آتے ہیں ہیمارٹالوجی میں سپیشل پیتوں میں ہیمارٹالوجی میں آپ نے کیا کرنا ہے انیمیا اور اس کے ٹائپس کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہیمارٹالوجی میں ہیمارٹالوجی میں ہیمارٹالوجی میں لوکیمیا اور تیلسیمیا کے بارے میں اپنا کرنا ہے اس کے بعد ریسپارٹری جو سپیشل پیتوں میں آپ نے جو ٹاپکس کرنے ہیں وہ یہ ہیں آپ نے اوپسٹریکٹیو اور رسٹریکٹیو لنگ ڈیزیز کرنا ہے پلمندری ایمبولائی کرنا ہے ڈی فینس ترمبوسیس کرنا ہے نیکسٹ اس میں سارکویڈوسیس کرنا ہے لنگ ٹیومرز کرنا ہے اور ایٹی لکٹیزیاز کرنا ہے نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے رینل پیتو رینل پیتو میں مینلی اس میں جو آپ کے ساتھ آتے ہیں وہ جیسے کہ نیفرائٹک سنڈروم ہے نیفرائٹک سنڈروم ہے اور سکیومسل کرسینوماب لیڈر ہے نیکسٹ ہے کنیکٹیو ٹیشو کے چپٹر میں آپ نے جو کرنے ہیں وہ مینلی جو آپ کے بون سے ریلیٹڈ ہیں جیسے کہ اسٹیو پروسیز ہیں اسٹیو پیٹروسیز ہیں اور پیجر ڈیزیز ہیں نیکسٹ جو ہے اس میں جیسے کہ ریومتات ارتراتس ہیں جو گرینل سنڈروم ہے نیکسٹ ہے نیورولوجی نیورولوجی میں آپ نے جو ٹپکس کرنے ہیں وہ ہے جیسے کہ آپ کا ملٹی پرس کے دورسیز ہے پارکنسن ڈیزیز ہے آلزائمر ہے کرینیل نرب لیڈن ہے برین آرٹری لیڈن ہے نیکسٹ اس میں کومن برین لیڈن ہے اور ایپیزیاز ہیں اور ہیمریجے اب تیسرے جو سبجیکٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اناٹمی اناٹمی آپ نے ہیڈ اور نیک کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے جو ہے توریکس کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ تیوریک کے لیے جو بک کے وہ شارٹ سنیل ہیں جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد ایمسکیوز آپ نے رپی پونٹس پلس کوفیڈنٹ کرنا ہے اب ہم آتے ہیں نیورو آناٹمی پر نیورو آناٹمی میں آپ نے تیوری اسی ملی فرسٹ ایٹ سے کرنا ہے اور اس کے بعد ایمسکیوز رپی پونٹس پلس کوفیڈنٹ سے کرو باقی میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر جو ہے وہ ون لائنر کورس اپلوڈ کیا ہے جو آپ کا نیورو آناٹمی کا تیوری اور ایمسکیوز دونوں کور کرے گا جو آپ کے تمامے بوٹن ٹوپکس کور کرے گا یہاں پہ پلی لسٹ موجود ہے میرے یوٹیوب چینل پر تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد فانچوہ جو سبجیکٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے مایکرو بیالوجی مایکرو بیالوجی میں آپ نے جو جیسا کہ وائرالوجی ہے بیکٹریالوجی ہے مایکالوجی ہے آپ نے پورا کرنا ہے اور اس کے لئے جو آپ کا جو تیوری بکے وہ ان بی ڈی پرس ٹیٹ سے اپنے کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ایمسکیوز ہے وہ رپی پونٹس پلس کوفیڈنٹ سے کور ہو جائیں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں بائیو کیمسٹری پر بائیو کیمسٹری ویسے تو آپ کے ایمسکیوز اور پاس پیپر سے ہو جائے گے کوفیڈنٹ کے اگر آپ نے سبجیکٹ کے لئے پڑھنا ہے تو اس کے لئے آپ کے کاربورڈریٹس ہیں لپیڈز ہیں اور اس کے بعد پروٹینز ہیں جو آپ نے کرنے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے انزائم اس میں اتنا ایمپورٹن نہیں ہیں انزائم چپٹر ویٹامنز ہیں اور اس کے علاوہ جو میٹابولزم ہے اس کے ریلیٹویٹ ایمسکیوز آتے ہیں نیکسٹ تیوری بک کے لئے اس کے آپ یہ اس میں لیفرسٹیٹ کرنا ہے اور انسکیوز کوفیڈنٹ سے اس کی چپٹر وائز بھی ہے پاس پیپر میں بھی یہ کور ہو جائے گا اس کے بعد فارمکولوجی اب سپیشل پیتولوجی کی طرح فارمکولوجی کی بھی میں ہر چپٹر کے ایمپورٹن ٹوپکس آپ کو بتاؤں گا کیونکہ پیپر ٹو ان دونوں سے آتا ہے اور اسی میں سپیٹول کو پیل کرتے ہیں بے پر وان بہت اچھا ہوتا ہے اب اس میں تیوری بک آپ کے لئے کے پلان یا بی آر ایس اگر آپ نے انڈر گریجویٹس میں کے دوران آپ نے کے پلان پڑھا ہو تو وہی ریوائز پرو ایمسکیوز آپ نے رفی پوائنٹس پلس کوفیڈنٹ سے کرنے ہیں اب اس میں میں آپ کو ون بائی ون ہر چپٹر کے ٹوپکس بتاؤں گے جیس پیشل پیتو کے اب جنرل پارما آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایٹرونومک دروس سٹم بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد رینل میں صرف آپ نے ڈائیوریٹکس کرنا ہے سیویس میں جو ہے کارڈیو اسکولر سسٹم میں آپ نے جو ٹوپکس کرنا ہے ان میں انٹی انجانل ڈرگز ہیں اس کے بعد انٹی ہائپرٹنکسیو ہیں اور اس کے بعد انٹی ایریتیمکس ہیں اور ڈرگ یوز ہرٹ فیلور ہیں اس کے بعد سی این ایس میں جو آپ نے فارما میں جو ٹوپکس آپ نے کرنا ہے ان میں ہمارے ساتھ میلی سیڈیٹیو اور ہائپرنوٹکس ہیں لوکل انیسیزیاں جنرل انیسیزیاں اور اس کے بعد انٹی ساکوٹکس ہیں انٹی پارکنسرن ڈرگز ہیں اور اس کے لابا انٹی ڈیپریسنٹ ہیں انٹی کانورزنٹ جیسے کہ ایپیلیپسی میں جو ڈرگ ڈیوز کرتے اس کے بعد اپوائٹ اور سکلٹر مسل ریلیپسنٹ ہیں نیکسٹ ہم آتے ہیں انڈوکرائن میں انڈوکرائن میں جو آپ نے کرنے ہیں وہ ہے آپ کے ساتھ جو ٹوپکس ہیں اس میں ہمارے ساتھ آتے ہیں سٹیرائیڈ ہیں تائرائیڈ اور انٹی تائرائیڈ ڈرگز ہیں اور ڈیابیٹک ڈرگز ہیں اس کے علاوہ انٹی انکلیمنٹری میں جو آپ نے ٹوپکس کرنے ہیں اس میں ہمارے ساتھ سب سپہلے اٹوکوائٹ آتے ہیں اس کے بعد ڈیفرنٹ ٹیپس پروسٹو آگلیڈ ہیں اس کے بعد انسیڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ کیونکہ اس میں پوچھتے ہیں کہ کون سا پریگناسی میں دے سکتے کون سا نہیں جے سکتے ڈیفرنٹ اس کے بعد جی ایٹ میں ایک ٹوپک کرنا ہے رینل ڈرکس اس کے بعد پلمولاری سسٹم کے جو آپ نے ٹوپک کرنے ہیں اس میں ہمارے ساتھ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ انٹی ٹوپرکولر ڈرکس ہیں اور ڈرک یوز ان اس سما اور سیو پیڈی ہے تو انٹی ٹوپرکولر ڈرک بہت اپورٹنٹ اور انسیڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ لوکل اور جنرل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد انفکشیز ڈیزیز میں آپ نے انٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہیموسٹیس میں آپ نے انٹی کوگلنٹ سے ہپرین وارپرین ای وغیر آپ نے کرنے ہے اس کا تیوری بک کو پڑھنے اورل پیتو کے لئے آپ صرف کوپیڈنٹ ایمسکوز اور پاس پیپر سے ہو جائے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں پاس پیپر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کا بائیو کیم ہے آپ کا اورل پیتو ایڈنٹر بٹیرے پاس پیپر سے کبھر ہو جائیں گے اگر آپ کسی بھی جگہ سے نہ پڑھو اس کے بعد پاس پیپر کیونکہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک سو بیس امسکوز کم سے کم آؤٹ اپ دو سو ہر اگزام میں ریپیٹ ہوتے ہیں اور پاس پیپر آپ نے کوفیڈنٹ ویب سائیڈ آئی پہ وہاں سے کرنا ہے اور اس کے لئے آپ نے وہ وہاں پہ دوزار دوزار گیارس سے لے دوزار تیس سک پاس پیپر ہے تو آپ سارے کرنے ہیں اور اس سے آپ کے ایک سو بیس سے زیادہ اپس سی ریپیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد پندرہ دن میں پاس پیپر کے ساتھ آپ نے آتیف افضل نوٹ بھی کرنے ہیں کیونکہ وہ رپی پونٹ جو بک پونٹ کا بک ساپ بچائی ہو یا اور کسی بھی ٹاپک بھی ویڈیو چاہی ہو تو آپ اس ویڈیو نمبر پر مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں باقی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہوگیا ہوگا تو ویڈیو